بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آج میں نے آپ کے لیے جو ریسپی سلیکٹ کی ہے وہ ہے لہوری فرائیڈ چکن چرگا یہ میں آج آپ کو بنانا سکھاؤں گی اسے آپ ضرور سیکھئے اور اپنے گھروں کے لیے بنائیے کیونکہ ہم ریسٹوناٹ میں یہ خرید کر لاتے ہیں اور اس کو گھرونوں کو دیتے ہیں جو کہ بہت مہنگا ہوتا ہے اس لیے ہم گھر میں کیوں نہ یہ ریسپی تیار کریں اس کے لیے ایک انڈا ایک کپ دئی اور سپائسز میں آپ نے سرخ مرچ سکہ پیسہ دنیا نمک حلدی اور چاٹ مسالہ یہ آپ ایک ایک ٹی سپون اس میں ڈال لیجئے اگر آپ تیز مسالہ یوز کرتے ہیں تو اس کی کانٹیٹ ڈبل کر لیجئے نمک آپ نے کمی رکھنا ہے اور ثابت گرم مسالہ ایک ٹی سپون کالی میرچ ایک ٹی سپون کوٹ کے رکھ لیجئے اور کلر جو کہ گھروں میں مجود ہوتا ہے وہ بھی آپ ہاف ٹی سپون وہ بھی رکھ لیجئے اب آپ نے لسن ادرک وہ بھی ایک ٹیبل سپون کوٹ کے ڈال دینا ہے اور یہ سفیزیرہ ہے لونگیں ہیں یہ بھی آپ نے پیس لینی ہے اور اس میں مسالہ جاد میں شامل کر دینی ہے یہ کالی میرچ اور کالی موٹی علاچی اس کو بھی آپ نے اچھے سے پیس کے چرگے میں شامل کرنی ہے اب ہم آپ کو اس کا طریقہ سمجھاتے ہیں کہ آپ نے کس طرح اس کو تیار کرنا ہے ہم نے ایک چکن لیا ہے اور اس کو اچھے سے کٹ لگوا لیے ہیں تقریبا اوپر نیچے ہر جگہ سے ہم نے اس کو کٹ لگا دیے ہیں تاکہ جو مسالہ ہم تیار کریں گے ان کٹس میں وہ اچھے سے شامل ہو جائے اور اس کا ذائقہ اچھا ہو جائے اب میں نے ایک کپ دہی بال میں ڈال دیا ہے اور اس میں اب میں آپ کو تمام سپائسز جو کہ میں نے آپ کو بتایا ہے وہ ڈال کے دکھاؤں گی یہ حلدی ایک ٹی سپون سرخ میرچ ایک ٹی سپون ریڈ چلی فلیکس یہ بھی آپ ایک ٹی سپون ڈال دیجئے اور یہ تمام مسالہ جو گھر سے مل جاتا ہے اور ہم اس کو اس دیئی میں شامل کر دیں گے آپ ڈبے کا مسالہ بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لیے گھر کے مسالے لیے ہیں تاکہ آپ کی بچت ہو اب میں اس میں تمام مسالہ جار ڈالنے کے بعد اس میں تھوڑی سی کالی میرچ وہ بریق پاودر اس کا وہ بھی تھوڑا سا ڈال دوں گی تاکہ ذائقے میں بہت اچھا سا یہ چرگہ تیار ہو جائے اب ہم اس کو ایک انڈا وہ بھی شامل کریں گے اور پھر اس کو میں بیٹر کے ساتھ اچھے سے بیٹ کروں گی اور یہ اچھے سے جب بیٹ ہو جائے گا پھر میں آپ کو چکن اس میں ڈال کے اور تمام مسالہ جات جو ہم تیار کر رہے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کریں آپ یہ دیکھیں کہ میں نے اچھے سے اس کو مسالہ کو بیٹ کر لیا ہے اور اب اس میں میں چرگہ ڈال دوں گی جو کہ میں نے ٹری میں رکھا ہوا ہے لیکن میں پہلے اس کے ایک حصے پہ ٹری میں ہی یہ مسالہ ڈال دوں گی تاکہ دوسری طرف ہمیں آسانی ہو جائے گی جب ہم ایک طرف سے یہ مسالہ اس پہ ڈال کے مکس کریں گے اور تیاری میں یہ بہت آسان ہو جائے گا یہ دیکھیں اب میں نے اس کے اوپر یہ جو مسالہ تیار کیا تھا دہی والا اس میں ڈال دیا ہے آپ لیمن بھی اس میں ضرور شامل کیجئے اور اپنے ہاتھوں سے ان کٹس میں اس مسالے کو اچھے سے بر بر کے لگائیے تاکہ جب آپ میری نیشن کے لئے اس کو رکھیں گی تو یہ مسالہ اس میں بہت اچھے سے جذب ہو جائے گا اور ذاکے دار ہو جائے گا چرگا یہ بالکل لاہوری چرگا اس کی ریسپی ہے اب میں نے ایک حصے پہ لگا دیا ہے اب جو اندر کا حصہ ہے اس میں میں پھر آپ کو یہ مسالہ لگا کے دکھاتی ہوں اور اس کو اچھے سے ہم نے مسالے کو لگا دینا ہے تاکہ یہ جتنی دیر کے لئے ہم اس کو میری نیشن کے لئے رکھیں گے تو یہ بہت ہی اچھے سے اس میں تمام امیزہ شامل ہو جائے گا اس کا مسالہ جات کا اور یہ چرگا بہت ہی مزے کا تیار ہوگا گھر والے کھائیں گے مہمان کھائیں گے بچے کھائیں گے اور بہت خوش ہوں گے آپ میں نے ایک صاف دیکھ جی لی ہے اس میں میں اس چرگے کو رکھ دوں گی اور جو اس کا مسالہ ہے وہ اسی میں ڈال دوں گی اس کا ایک اور بھی طریقہ ہے کہ آپ دیکھ جی میں سٹینڈ رکھ دیجئے اور پانی ڈال کے اس کو چلنی میں اوپر رکھ کے سٹیم کار سکتے ہو لیکن میں اس کو ڈائریکٹ دیکھ جی میں رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھے سے اپنے ہی پانی میں چکن بھی پانی چھوڑے گا اور دہی بھی پانی چھوڑے گی اور اس کی آنچ آپ نے ہلکی رکھنی ہے تقریبا آپ آدھا گھنٹہ پانی گھنٹہ اس کو اوپر نیچے کار کے پکائیے اور پھر یہ دیکھیں آپ یہ بالکل گل گیا ہے اور بہت ہی اچھے سے تیار ہو گیا ہے اور بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے اب آپ نے ایک لیٹر آئل لینا ہے اس کو کڑائی میں اچھے سے گرم کر لینا ہے جب ہمارا آئل اچھے سے گرم ہو جائے تو آپ نے یہ سٹیم والا چکن آئل میں ڈال دینا ہے اور اس کو بہت اچھے سے فرائی کرنا ہے جب تک اس پہ کلر آ جائے دونوں سائیڈوں پہ آپ نے اس کو پکانا ہے یہ خوشبودار مزیدار چکن آپ ضرور نہ ہیے گا اور آپ جب گھر میں بنائیں گی تو بزار کا بھول جائیں گی کیونکہ گھر میں یہ بہت آسان طریقے سے میں نے آپ کو سمجھایا ہے کوئی ٹائم بھی نہیں لگا اور چیز بھی تیار ہو رہی ہے آپ یہ دیکھیں یہ فرائی ہو رہا ہے ایک سائیڈ سے جب ایک سائیڈ اچھے سے فرائی ہو جائے گی تو ہم پلٹ دیں گے اس کو تاکہ دوسری سائیڈ بھی اچھے سے گولڈن ہو جائے اور دیکھنے میں بھی اچھے لگے اور کھانے میں بھی اچھے لگے اب یہ تقریباً ایک حصے میں پانچ منٹ کے لئے میں اس کو فرائی کروں گی اور پھر اس کے دوسرے حصے کو بھی میں پانچ منٹ کے لئے تقریباً فرائی کروں گی اب دیکھیں اس کا ایک حصہ فرائی ہو گیا ہے اب میں اس کو پلٹ کے دوسرے حصے کو فرائی کروں گی تاکہ یہ اچھے سے گولڈن ہو جر کلر آجائے اس میں اور آپ یہ دیکھئے میں دوسرے حصے کو پلٹ کر پکا رہی ہوں اور آپ بھی میرے طریقے سے اس کو بنائیے گا پلیز آپ نے ضرور کمٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کو سیکھنا ہے بنانا ہے گھر والوں کو مہمانوں کو آپ نے کھلانا ہے اور اس کو آپ شیئر بھی کیجئے گا آپ یہ دیکھیں ہمارا لہوری فرائٹ چرگا تیار ہو چکا ہے دیکھیں کتنا ماشاءاللہ اچھی لکھ آئی ہے اس کی آپ بالکل اسی طریقے سے بنائیے گا اور یہ دیکھیں سیلیڈ ہے آپ سیلیڈ سلاة کے پتے اور کسی بھی طرح کی چھٹنی رائتہ اس کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں اور آپ نان کے ساتھ سادہ جس طرح بھی آپ کھانا چاہتے ہو آپ اس کو ضرور بنائیے گا اور کھائیے گا اللہ ہم سب کے لئے سانیا کرے اور میں آپ اجازہ چاہتی ہوں اللہ حافظ